ایران نے امریکی اٹھوں پر مزائل سے حملے کیے جس سے دونوں ملک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی کیا یہ صورتحال دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہی ہے اسی تنازے میں قوام متحدہ کا کوئی کردار دکھائی نہیں دے رہا اسی بارے میں جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے قوام متحدہ کو کوئی کہیں بھی کردار نظر نہیں ہے آپ کشمیر میں دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے وہاں پر کھل کے کشمیر کی نمائندگی کی لیکن آج تک اقوائم متحدہ خاموش ہے اقوائم متحدہ چند ملکوں کے لیے ہے میں تو نہیں سمجھنا ہوں کہ مسلمانوں والے کے لیے آج تک انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہے حالانکہ اس کا بڑا سخت ریکشن آ رہا ہے آج پورے ایران کے لوگ آپ دیکھ لیں بلکہ پورے مسلمان اس پر تڑپ رہے ہیں جو کچھ آج انڈیا میں ہو رہا ہے جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے ایران ایران دونوں مل بیٹھ کے دونوں آپس مل کے اگر آپ امریکہ خلاف جاتے ہیں پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے ذریعے جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اس میں تباہی ہوگی ان کو چاہیے کہ بیٹھ کے مسئلہ حال کر رہے ہیں ورنہ یہ جنگ بہت بڑی ہو جائے گی پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے اور ہمارا فورن آفیس جو ہے اس پر ڈیلی بیسز پر ایک ٹاس فورس پر بنی ہوئی ہے جو مانیٹر بھی کہہ رہا ہے انیلائیز بھی کہہ رہا ہے سیچویشن کو اور اپنے موقف سے بھی اگاہ کر رہے ہیں اخواہ متحدہ کا آپ دیکھ لیں کہ بعض چیزوں میں اس کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے وہ بھی اس طرح بن گیا کہ جس طرح جہاں پہ زوراور اور کمزور کا جو اب اپنے لوکل پالٹکس میں دیکھ لیں وہ بھی اسی طرح ہے تو جس مقصد کے لیے بناتا تو اس کو اپنا رول ادا نہیں کر رہا ہے خطے کی جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے خاص طور پر جو کل صبح کی ڈیولیپنٹس ہیں یا اس سے پہلے چھے تاریخ جو کچھ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہیے دونوں فریقوں کو جنگ کوئی اچھی حل نہیں ہے پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی اپنا کوئی کردار ادا کرے یہ کل کی طرح جس طرح سے وزیر خارجہ نے یہاں پہ جو سپیچ کی ہے نیدر ہیر نار دیر کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا ایک نیوکرل سٹیٹ ہے اور پاکستان یعنی مسلمان دنیا کو ایک لیٹ کرنے والا ملک ہے تو پاکستان کا کوئی اس ایشو کے اوپر اپنی رائے ہونی چاہیے جو غلط ہے اس کو غلط کہے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے پھر اسے آپ اگر غلط کو غلط کہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی بات کو وزن دے ورنہ اس طرح سے تو کوئی آپ کو وزن نہیں دے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کشیدگی سے دنیا کا امن متاثر ہو رہا ہے اقوام متحدہ سمیت عالمی قوتوں کی کشیدگی کے خاتمے اور تنازع کے حل کے لیے محصر کردار ادا کرنا ہوگا کیمرامین عابد علی کے ساتھ فیصل مقصود اے ون ٹی وی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد